مرحمن مرحیم آج کی اس لیکچر میں ہم آفیس دوہزار ساتھ کو انسٹال کرنے کا طریقہ کار دیکھیں گے جس طریقے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس میکرو ساوٹ آفیس کے بہت سارے ورژن آویلیبل ہے اس میں سے میکرو ساوٹ آفیس دوہزار ساتھ ایک ہے اس سے پرانے ورژنز کے اندر ہمارے پاس میکرو ساوٹ آفیس دوہزار کہیں میکرو ساوٹ آفیس ایکس پی جسے کہا جاتا تھا اس کے علاوہ آفیس دوہزار اور باقی ہمارے پاس اس کے علاوہ باقی دوسرے آفیس نائنٹی سیمن بھی پہلے استعمال ہوتے رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہو تو اسے کس طریقے سے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے براوزر کو اپن کریں جب براوزر اپن ہو جائے تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اسے آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جو اڈریس بار ہے وہاں پر آپ نے اڈریس بار کو سیلیٹ کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے گیٹ انٹو پی سی ڈاٹ کام کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ گیٹ انٹو پی سی ڈاٹ کام سلیچ آف پھر سلیچ پروڈکٹوٹی سلیچ آفیس دوہزر ساٹھ ڈاؤنلوڈ تو اس پیج کو ہم نیچے کو سکرول کریں گے نیچے ہمیں ڈاؤنلوڈ کی اپشن نظر آئے گی تو ڈاؤنلوڈ کی اپشن پر کلک کریں تو ڈاؤنلوڈنگ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی تو جیسے جیسے آپ کا وقت گزرتا جائے گا وہ آپ کے پاس جو ڈاؤنلوڈنگ ہے وہ آپ کی خود و خود آٹوماتک طریقے سے سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ فائل آپ کی ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی اس حمل کے لیے آپ کا جو وقت ہے وہ پانچ سے دس پندرہ منٹ لگ سکتا ہے یہ آپ کے انٹرنٹ کی سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اس کے لحاظ سے آپ یہاں پہ تو اسے ہم ڈاؤنلوڈ کے اندر دیکھتے ہیں اگر الادہ سے اوپن کر لیا جائے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اگر آپ نے اسے پاس کرنا ہو تو پاس کر لیں اگر آپ نے کینسل کرنا ہو تو اسے کینسل بھی کیا جا سکتا ہے اسے آپ نے مکمل ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جب یہ آپ کے پاس مکمل ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہو ہمارے پاس الادہ سے ایک کافی پڑی بھی ہے تو یہاں پہ ہم نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کی تھی تو یہاں پہ وہ میکرو سوٹ آفیس 2007 انٹرپرائز یہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ zip form میں ہے آپ نے اسے کی فائلیں ایکسٹرٹ کر لینی ہے آپ کی فائلیں جب ایکسٹرٹ ہوں گی تو تھوڑا سا ٹائم دیں گی اور اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں ایکسٹرٹ کی ہوئی فائلوں کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کی فائلیں ایکسٹرٹ فائل نظر آئے گی تو سیٹ اپ فائل کے اوپر ڈبل کلک کریں آفیس 2007 کا سیٹ اپ سٹارٹ ہو جائے گا ابھی آپ کو سیٹ اپ ونڈو نظر آئے گی آپ سے پروڈکٹ کی مانگی جائے گی تو آپ کے پاس پروڈکٹ کی موجود ہوگی تو اسے آپ اس ٹیکس باکس کے اندر لکھتے ہیں تو آپ کے پاس پہلے سے ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوا ہے تو وہاں پہ ریڈ می فائل کو اپن کریں تو وہاں پہ آپ کے پاس ہے ریڈ می فائل کے اوپر اس کی پروڈکٹ کی پڑی بھی ہے اسے کپی کریں اور یہاں پر آ کر پیسٹ کر دیں اس کے لیے کنٹرول بھی استعمال کر دیں اگر آپ کے پاس جو وہ کی ہے وہ کام نہ کریں تو اور بہت ساری کیس وغیرہ مل جاتی ہیں انہیں کپی کر کے یہاں پر پیسٹ کریں اور اگر آپ کے بس ٹھیک کا نشان آئے گھڑ کا نشان آئے تو آپ نے کنٹینیو کا کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ یہاں پہ انسٹال ناؤ اور کسٹمائز کے آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں انسٹال ناؤ پر کلک کریں تو مکمل آفیس انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ آپ کی بار جب مکمل ہوگی تو آپ نے کروز پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا آفیس انسٹال ہو چکا ہے لیکن کسٹمائز کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے اجزاء کو انسٹال کر سکتے ہیں تو مائکروس آفیس کے اندر بہت سارے اجزاء شامل ہوتا ہیں جس کے اندر آپ کے پاس وارڈ ہے ایکسل ہے پاور پائنٹ ہے آؤٹ لوگ ہے تو آپ یہاں پہ اپنی مرضی کے کمپوننٹ کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں اب آپ کی یہاں پہ جو آفیس ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے تو ہم آن لائن رسورسز کو اوپر بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پہ اسے کلوز بھی کر سکتے ہیں تو جیسے ہم کلوز کریں گے ہمارا آفیس مکمل ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں پہ کلوز پر کلک کریں گے یہ آفیس کی انسٹالیشن مکمل ہے اسے ہم اب استعمال کر سکتے ہیں